اس وقت مرکز جماعت سلامی ہند سے ایک بہت ہی اہم خبر ابھی بھی کچھ دیر پہلے موصول ہوئی ہے جماعت سلامی ہند کی ایک سو پاسٹ رکنی مجلس نمائندگان نے اپنا امیر چن لیا ہے صحیح سادت اللہ حسینی صاحب کو دوبارہ امیر منتخل پیا گیا ہے پچھلی میقات میں بھی دوہدر انیس سے دوہدر تیس تک کی جو میقات تیس میں بھی آپ امیر رہے اور اس بار پھر انہیں اگلی میقات کیلئے جو آپ سے شروع ہو رہی ہے اکتیس مارچ دوہدر سکتائیس تک اس کے لیے چار سال کے لیے آپ کو امیر چن لیا گیا ہے دوبارہ ابھی جو امیر کا چناؤں عمل میں آیا ہے آپ سے تقریباً دو گھنٹے پہلے اب اس کے بعد مجلس نمائندگان شورا کا چناؤں کرے گی شورا کا انتخاب کرے گی اس کے بعد شورا کے مشورے سے امیر جماعت اپنی جو سنٹرل ہیڈکوارٹر میں جو اپنی سیکرٹریٹ بناتے ہیں اس کو ذمہ داران تیہ کیا جاتے ہیں نائے و عمرہ تیہ کیا جاتے ہیں جنر سیکرٹری تیہ کیا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سیکرٹری حضرات ہیں وہ بنایا جاتے ہیں اسسسٹن سیکرٹری تیہ کیا جاتے ہیں یہ سارے جو ایک کامینہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں جماعت سلاوی ہند کی جو مرکزی کامینہ ہے امیر جماعت اپنی شورا کے مشورے سے وہ تیہ کریں گے آج پہلا جو پڑاو تھا الیکشن کا وہ مکمل ہوا ابھی کل تک یہ مجلس نمائندگان کا جلاس جاری رہے گا یعنی تیس اپریل تک جاری رہے گا اس کے بعد یہ نائی میخات یکم میئے سے شروع ہو جائے گی ملک بھر سے ایک سو بانسٹھ مجلس نمائندگان کے ارکان نے اس انتخابی جلاس میں شرکت کی جس میں چھتیس خواتین بھی تھی جماعت اسلامی ہند کا قیام سولہ اپریل انیس سو اٹالیس کو اللہ حباد میں ہوا تھا اور اسی سال سولہ اپریل کو جماعت اسلامی ہند نے اپنے پچھتر برس مکمل کیے ہیں اس پچھتر برس کے موقع پر جماعت اسلامی ہند نے اس سال کو جد و جہد کے پچھتر سال کے طور پر یاد کیا ہے جماعت اسلامی ہند کے اس وقت ملک بھر میں چودہ ہزار ارکان ہیں اور اسی طرح سے سات لاکھ کے قریب ان کے جو جماعت اسلامی سے جو وابستگان جسے کہتے ہیں جو سمپیتھائیر جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں جماعت اسلامی کو پسند کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ایسی لوگوں کی تعداد ہندوستان میں سات لاکھ بتائی جاتی ہے دو ہزار یونٹ پوری بائیس ریاستوں میں کام کرتی ہے اور تقریباً پانچ سو ایسی تنظیمیں سماجی تنظیمیں رفاہی تنظیمیں جو ایڈوکیشن کے میدان میں سماجی بہبود کے میدان میں کام کرتی ہیں وہ جماعت اسلامی ہند سے منسلک ہو کر کے کام کرتی ہیں تو اس طرح سے ایک بڑا نیٹورک جماعت اسلامی ہند کے پاس موجود ہے ہندوستان کے اندر جو کیڈر کی شکل میں کام کرتا ہے جماعت اسلامی ہند کی طلبہ تنظیم جو ایسیو کے نام سے اسٹوڈنٹ اسلامی کارگنیشن آف انڈیا کے نام سے وہ مستقل کام کرتی ہے طلبہ کے درمیان اسی طرح سے جو گرس اسٹوڈنٹس ہیں جی آئیو کے نام سے جو بچیوں کے درمیان کام کرنے کی ان کی جو تنظیم ہے وہ کام کرتی ہے بچوں میں جو پندرہ سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کا بھی ایک گروپ بنایا گیا ہے وہ لوگ بھی اسیو اسیویٹس کے طور پر کام کرتے ہیں تو اس طرح سے جماعت اسلامی ہند ہندوستان کے مسلم معاشرے میں ہر لیول پر ہر سطح کے لوگوں کے درمیان کام کرتی ہے البتہ یہ بات اور طلب ہے کہ جماعت اسلامی ہند وہ رشتہ پچھتہ برس سے ہندوستان میں کام کر رہی ہے لیکن وہ جو اثرات عمومی سطح پر جو اس کا اثرات دیکھنے کو عوام ان کے درمیان ملنے چاہیے جو ان کا ایکسپٹنس ہے جو ان کی موجودگی ہے وہ اس لیول پر ابھی تک نہیں ہو پائی ہے اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں کوششوں میں کوئی کمی بھی ہو سکتی ہے میدان میں دشواریاں جو رہی ہیں ایکسپٹنس لیول کی مسلمانوں کے درمیان جو خاص طرح سے مسلح کی بنیادیں ہیں اس کی درمیان جگے بنانا جماعت اسلامی ہند کیلئے کتنا مشکل رہا ہے کتنا سان رہا ہے یہ ساری باتیں تو بہرحال ہیں لیکن پھر بھی جماعت اسلامی ہند ہندوستان کی کسی تنظیم ہے جو اپنا جو انتخاب کرتی ہے امیر مقامی سے لے کر کے امیر جماعت تک اس کا ایک ٹرانسپیرنٹ باقادیک نظام بنا رکھا ہے اس موقع پر جماعت اسلامی ہند کا جو انتخابی نظام ہے اس کی تعریف کرنی ہوگی کہ جماعت اسلامی ہند نے امیر مقامی سے لے کر کے امیر جماعت تک کہ جو چناؤں کا جو پورا کے نظام بنا رکھا ہے وہ بڑی حد تک ٹرانسپیرنٹ ہے بہت دشکریہ